عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے عمران خان واحد لیڈر ہے جو بکتا نہیں ہے جو جھکتا نہیں ہے جو ڈرتا نہیں ہے یہ باقی پرچی والے میں بھی یہ دعا کرتا ہوں میرے بچے بھی عمران خان جیسے بنیں اب مقصود چپڑاسی کو چاہیے کہ چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جائے پیچھلی گیٹ سے اور عمران خان جب بھی کال دے تو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں عمران خان کے لیے 22 نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور موجود گھنٹی کے بطن کو کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخب رہیں جی ناظرین تو اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا محبت کا جوش و جذبہ ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام کب سے آپ نکلے ہوئے اس تحجاج کے لیے عمران خان کا میں 1992 سے جانتا ہوں 39 ایر میری ایج ہے میرا 49 سال میں رہا ہے 1992 سے عمران خان کو جانتا ہوں کرکٹ کے لیاز سے بھی اور سیاست کے لیاز سے بھی عمران خان واحد لیڈر ہے جو باہر ملک میں جا کے اللہ علیہ محمد رسول اللہ بولتا ہے عمران خان واحد لیڈر ہے جو بکتا نہیں ہے جو جھکتا نہیں ہے جو ڈرتا نہیں ہے یہ باقی پرچی والے یہ امپورٹڈ حکومت کے جو مقصود چپڑاسی صاحب ہے جس کو کل پڑھنا بھی نہیں آیا اور اس کی اقاد بھی نہیں ہے باہر جا کے تقریر کرنا اقوام متحدہ جرنلی سمبلی میں وہ سرب عمران خان ہے جو باہر جا کے تقریر کر سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے دوسری بات یہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے میں اپنے ڈیوٹی چھوڑ کے آیا ہوں اقبال ٹاؤں سے اسپیشلی اسی پروٹسٹ کے لیے آیا ہوں عمران خان کے ساتھ ہم حیلم میرا پورا فیملی میں بھی یہ دعا کرتا ہوں میرے بچے بھی عمران خان جیسے بنے کوئی بھی سپورٹر نون لیگ کا یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ نواز شریف یا شباز شریف بنے وہ اپنے بچوں کو اگر گالیاں نکالنا چاہتا ہے تو یہی بنے کہہ دی کہ میرا بچہ نواز شریف بنے اور الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں سپورٹر ہوں عمران خان کا میری فیملی سپورٹر ہے عمران خان کا کیونکہ ہم چور نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کسے کیا کہ جھکنے والے نہیں ہیں کسے کیا کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا عمران خان عمران خان بچارے تو بڑے مشکل حالات سے تین سال کے حکومت کیا اور یہ مقصود چپڑاسی آیا جس طریقے سے آیا یہ ایک عام ایک بچے سے بھی پوچھو کہ کس طریقے سے آیا لائے کس نے اس کو اور جو لانے والے اس نے بھی غلطی کیا بڑی غلطی کیا عمران خان کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے اور جو بدنامی تھے والا اللہ کے حکم سے مقصود چپڑاسی کے اوپر آ گیا اب مقصود چپڑاسی کو چاہیے کہ چھپ کر کے پتلی گلی سے نکل جائے پیچھلی گیٹ سے ٹھیک ہے نا نہیں تو یہ جو عوام کا سمندرہ آپ دیکھ رہے ہیں لیبرٹی چوک میں یہ آپ کے گھروں میں گس کے آپ کو باہر نکالے گی آپ کے گھروں میں مزیری آدم ہاؤس میں آج لیبرٹی چوک ہے تو یہ سوچ رو کل اسلامباد کا رخ بھی ہو سکتا اور عمران خان جب بھی کال دے تو ہم حاضر ہیں ہمارا اللہ ہم حاضر ہے عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لیے الحمدللہ بریانی کے بلیڈ کے بیچے نہیں آتے ہم دیاری لے کے نہیں آتے مجھے رزق اللہ تعالی نے دینا ہے اس کے حاضر پہ آتے ہم اور اپنے خرچے پہ آتے ہیں الحمدللہ اپنے ڈیوڈیاں چھوڑ کے اپنا گھر باہر چھوڑ کے ہمارا اللہ وارث ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر بریانی کے پلیٹ کون دے گا گیاڑی کون دے گا اپنے جذبے سے آتے ہیں الحمدللہ اور در کسی سے نہیں در صرف اللہ سے ہے الحمدللہ تو اگر آپ کو یہ جو آپ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں لونگ مارچ کی کول دیں گے وہ آپ جا رہے ہیں تو اگر سنا اللہ نے پچیس مائی کی طرح پھر احتجاج پہ تشدد شروع کر دیا تو آپ کیا کریں گے لیکن انسان کس لیے پیدا ہوئے مرنے کے لیے پیدا ہوئے مرنے ایک بار ہے ایک بار زندہ اور مرنے ایک بار ہے پہلی بار دوسری بار رانہ سنا اللہ آپ کی اتنے اوقات نہیں الحمدللہ صرف میں آپ کو اکیرہ کہتا ہوں الحمدللہ پہلے جو انہوں نے کول دی تھے اسلامباد کیلئے میں شہرہ کورٹ چوک آیا تھا سب سے پہلا بندہ تھا شہر شہرہ کورٹ میں دو گھنٹی انتظار کی تھی امپورڈر حکومت نے رستے بن کیے تھے اس دن سارے اور آج بھی کہتا اس کی اتنے اوقات نہیں ہے اسلام خانی اکیلہ کافی ہے سارے پوٹواریوں کے لیے مقصود چپڑا سی سمیت ان کی اتنے اوقات نہیں ہے کہ میں روک سکے ہم پہ گولیاں برساتے الحمدللہ اس سے کچھ نہیں کر سکتے شکر اللہ پاک ہمارے ارادے ہیں ہمارا عظم ہے الحمدللہ اللہ 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 کے اوپر ہمیں یقین ہیں رانہ سناؤلہ کو کہا پہلا اپنے منسیات کے کیس میں ختم کر جو تیرے اوپر ہے ٹھیک ہے دوسری بات سارے کیسے جتنے بھی کیسے ہیں نون لکھ کے آتے اس نے سارے کیسے ختم کرا دیا انہوں نے احنا تھا صرف کیسے کے اوپر اور خانہ خراب کر دیا پاکستان کی معیشت کا آج یہ غریب آدمی اور روٹی کھانے کو ترس رہا ہے میرے گھر کا بل ساڑھے دس ہزارے پہ میرے گھر کا بل آیا ایک کولر پنکہ چلتے ہیں تین ٹیوب لیڈ چلتے ہیں میرے گھر اسی نہیں ہے میرے گھر فریج نہیں ہے میرے گھر کوئی واشنگ مشین نہیں چلتی اور ساڑھے دس ہزار میرے گھر کا بل آیا ہوا ہے مقصود چپڑاسی آپ نے مرنا کی نہیں آپ نے جواب دینا کی نہیں انشاءاللہ آخرت والے دن اس عوام کا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا انشاءاللہ اور مقصود چپڑاسی کو لیانے والے امپورٹڈ حکومت بھی سن لیں امپورٹڈ گورنمنٹ لانے والے بھی ان کے سہولتکار بھی سن لیں یہ عوام آپ کو پکڑے گی انشاءاللہ عمران خان کی محبت میں ایک زوردار نعرہ ہو جائے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان